ہیلو فرینڈس آپ کا فیش سے بہت بہت سواگت کرتے ہیں آپ کے اپنے ہی چینل ایس ایم آئی آئی پہ اور اس ویڈیو میں بات کریں گے انڈو امائنز لیمٹڈ کے سٹاک کی جو کہ کیمیکل سیکٹر کی ایک کمپنی ہے ایک ملٹی بیگر سٹاک ہے آج اس سٹاک میں بہت بڑا دھماکہ دیکھنے کو مل چکا ہے 20% کے راؤنڈ ریلی اس سٹاک میں دیکھنے کو ملی ہے یہ سٹاک 109.50 روپیز پہ آپ کو جو ہے کلوز ہوا دکھ رہا ہے تو آئیے اس کے لیٹس ٹرینڈ جان لیتے ہیں ٹیکنیکل پیرامیٹر چیک کر لیتے ہیں امپورٹنٹ لیبل بھی جان لیتے ہیں دیکھ لیتے ہیں کہ آنے والے ٹائم میں کیا ٹارگٹ اس سٹاک میں دیکھنے کو مل سکتے ہیں لیکن سب سے پہلے نئے آئے ہو ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب جرور کر لیں بیل ایکن کا بٹن جرور پریس کریں تاکہ آنے والے سارے بیڈیوز کا نوٹیکیشن آپ کو مل جائے بیڈیو اچھی لگی تو اسے لائک بھی کر دیں اور آگے اپنے فرینڈز کے ساتھ جرور شیئر کریں سو آئیے سب سے پہلے انڈو امائنز کے شیئر کی پرفارمنس دیکھ لیتے ہیں آج صبح ہی اس سٹاک میں اچھی ریلی دیکھنے کو ملی ہے بیج میں کچھ کنسولیڈیشن بھی دیکھنے کو ملی بعد میں اس سٹاک میں 3 پی ایم کے راؤنڈ اپر سرکٹ لگتا دکھ گیا ہے تو 20 پرسٹ کا اپر سرکٹ اس سٹاک میں دیکھنے کو ملا ہوا ہے جدی 5 دے کا پیٹرن دیکھیں یہاں پہ 21.46 پرسٹ کی ریلی دیکھنے کو مل گئی ہے تو بہت ہی بیولیش ممنٹم یہاں پہ دیکھنے کو ملا ہوا ہے جدی 1 مانت کا ڈاٹا دیکھیں 6.83 پرسٹ کی ریلی دیکھنے کو ملی ہے پہلے کچھ گرابٹ بھی ہوئی تھی لیکن اس سٹاک نے 80 کے راؤنڈ سپورٹ بنا کے بہت ہی اچھا بیولیش ممنٹم شو کر دیا ہے تو اس کی جو ایکچول سپورٹ لیبل ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہو that is around 82 82 کے راؤنڈ اس سٹاک نے بہت ہی اچھا جو ہے سپورٹ بنایا ہے یہاں سے ٹرینڈر ورسل دیکھنے کو ملا ہوا ہے 6 مانت میں بھی 42 پرسٹ کے ریٹرنز ہیں بڑیہ ریٹرنز ہیں اور اس سٹاک میں آپ دیکھ سکتے ہوئے پہلے اچھی ریلی بھی ہوئی تھی لیکن بعد میں اس سٹاک میں پروپٹ بوکنگ بھی دیکھنے کو ملی ہے اس کا جو اپر جسٹنس لیبل ہے 170 کے راؤنڈ نکل کر آ رہا ہے یہاں سے اس سٹاک میں گرابٹ شروع ہوئی تھی جو کہ ابھی تک بھی چالو ہے جدی اس سٹاک کا پیٹرن دیکھیں یہاں پہ 3.40% کی گرابٹ دیکھنے کو مل جائے گی لیکن جدی اس کا چارٹ ڈیٹیل میں انیلسز کریں تو پہلے اس سٹاک میں گرابٹ ہوئی تھی کارٹینس لی گرابٹ ہو رہی تھی تو اس نے جو سپورٹ بنایا تھا 72 کے راؤنڈ بنایا تھا پھر اس سٹاک میں بہت ہی اچھی ریلی دیکھنے کو ملی لیکن بعد میں پھر گرابٹ شروع ہو گی جو کہ آپ دیکھ سکتے ہو اس سٹاک کا جو سپورٹ ہے وہ 82 کے راؤنڈ بنا ہوا ہے جبکہ پہلا سپورٹ اس کا جو ہے 72 کے راؤنڈ ہے اور اس سٹاک کا پہلا سپورٹ ہے 72 کے راؤنڈ بنا تھا اس کے بعد اس نے 82 کے راؤنڈ سپورٹ بنایا ہے مطلب اس سٹاک نے اب اپنا پہلا جو سپورٹ لیول ہے اس کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے ٹرینڈر ورسل شو کر دیا ہے تو یہ ایک اچھی انڈیکیشن ہے آنے پھلے ٹائم میں جدی اس کامپٹی کے فنیشلز پوزٹیو رہتے ہیں تو یہ سٹاک پھر آپ کو شاندار مومنٹم شو کرتا دیکھ سکتا ہے اس کا جو پہلا ٹارگٹ ہے that could be around 140 تو پہلا اس کا جو ٹارگٹ ہے وہ 140 کا رہ سکتا ہے جدی مارکٹ کنڈیشن صحیح رہی اور اس کے دسمبر کواٹر کے نمبر بھی صحیح آئے تو یہ سٹاک آپ کو 140 تک جاتا دکھائی دے سکتا ہے آئیے بات کرتے ہیں 5 years کی 5 years میں بھی آپ کو نیکٹیو ٹرینڈ دیکھنے کو ملیں گے اس کی کرنٹ ویلویشن چیک کر رہے پی ای ریشو 30 کے راؤنڈ چل رہی ہے مارکٹ کیپ اس کامپٹی کا 776 کروڑ کے راؤنڈ پایا جا رہا ہے تو بات کرتے ہیں لیٹیسٹ فنیشلز کی اس کامپٹی کے جدی ہم سپتمبر کواٹر کے نمبر دیکھیں تو ٹاپ لائن میں جرور اچھی گروہ دیکھنے کو ملی ہے ریونو اس کا 241 کروڑ کا ہے 31% کی گروہ ہے جیر آن جیر بیسز پہ نیٹ انکم 4.9 کروڑ کی ہے یہاں پہ 24% کی گروہ ہے ای پی ایس 25% کے حساب سے بڑھ رہا ہے لیکن نیٹ پروپٹ مارجن اس کے 6% کے حساب سے ریڈیوز ہو رہے ہیں آپریٹنگ انکم جرور بڑھ رہی ہے مطلب انپٹ کاؤسٹ کا پریشن اس کامپٹی کے نمبر کے اوپر دیکھنے کو ملا ہے مارجن جرور کونٹریکٹ ہوئے ہیں ریڈیوز ہوئے ہیں لیکن سیلز بولیم بڑھنے کے کاران اس کامپٹی کی انکم انکریز ہوتی دکھے گئی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہو جون کوارٹر میں بھی سیمیلر ٹائپ کا پیٹرن ہے مارجن انڈر پریشن چل رہے ہیں مارج کوارٹر میں بھی سیم ٹائپ کا ٹرینڈ ہے مارجن انڈر پریشن ہے تو کانٹینوسلیس کے مارجن جو ہے وہ انڈر پریشن ہی دکھ رہے ہیں تو آنے والے ٹائم میں جدی کامپٹی اپنے مارجن کو امپروو کر لیتی ہے تو جرور اس سٹاک میں اچھی ریلی ہوتی آپ کو دکھائی دیے سکتی ہے ادر بھائی یہ سٹاک جو ہے وہ آپ کو کنسولیڈیشن رینج میں ہی فسا دکھ سکتا ہے تو آئیے لانگ ٹرم کے فنڈامینٹلز بھی ڈیٹیل میں دیکھ لیتے ہیں دیکھ لیتے ہیں کہ اس سٹاک کے فنڈامینٹلز کس طرح کے نکل کر آ رہے ہیں جدی اس کے اینول نمبر ڈسکس کریں تو اس کے نمبرز میں اینول نمبرز میں جو گروہ تھا آئی ہے ریونو کی that was nearly 45% and it has outperformed 3 years CAGR of 14% مطلب اس نے 3 years ریونو کی CAGR کو بیٹ کر دیا ہے جبکہ اس کی اینول جو پرفارمیس ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہو last 3 years return دیکھیں تو 227% کی ہے تو اس نے بھی نفٹی small cap 100 کے returns کو بیٹ کر دیا ہے تو کلیرلی یہ سٹاک ایک بلٹی بیگ سٹاک نکل کر آ رہا ہے یہاں پہ 3 years کے returns دیکھو 288% کے ہیں 5 years میں 69% کے returns بنی ہیں تو last 3 years سے 2020 onwards اس سٹاک نے بہت ہی شاندار momentum شو کیا ہے currently valuation اس کی 30 ہے market cap 74 کروڑ کا ہے تو valuations بھی decent ہی لگ رہی ہیں PE multiples اس کے 17 کے راؤنڈ چل رہی ہیں تو that is looking decent جدہ اس کی performance compare کریں different peers کے ساتھ تو یہ سٹاک بھی جو ہے وہ comparatively same type کی performance show کر رہا ہے in comparison to the peers جیسے کہ اس کے peers ہیں bala jia mines ہے company اور بھی companies ہے جیسے کہ valiant organics ہے oriental aromatics ہے ان کے comparatively same type کی performance دیکھنے کو ملی ہے پہلے اچھی rally جرور دیکھنے کو ملی تھی اب یہ جو سٹاک ہے comparatively same type کی performance show کر رہا ہے negative trend show کر رہا ہے تو all the chemical companies جو بھی company amines بناتی ہیں وہ company بھی negative trend ہی show کر رہی ہیں تو ان کی سب کی performance same type کی نکل کر آ رہی ہے انڈو mines کی دیکھو minus 22% کی performance نکل کر آ رہی ہے in the last 3 months جدی ہم 12G mines کی دیکھیں تو یہاں پہ 17% کا negative trend ہے valiant کی 20% کا negative trend تو same type کی performance ہے تو کوئی exception نہیں ہے تو اس کی جو performance ہے same type کی ہے جیسے کہ دوسری companies کی ہے جہاں پہ ایک positive trend جرور ہے کہ promoter اس سٹاک میں بہت ہی بڑا stake hold کیے ہوئے ہیں 69% سے بھی زیادہ ان کا stake ہے لیکن FIAs اور DAs کا کوئی بھی stake اس company میں دیکھنے کو نہیں ملا ہے یہ بھی آپ کو نوٹ کر کے رکھ لینا چاہیے تو company chemical sector کی company ہے small cap company ہے اچھی company ہے different type کے جو chemical products ہیں وہ بناتی ہے جیسے کہ یہ company specialty chemicals میں کام کرتی ہے fatty mines ہو گئے organ chemicals short chain mines performance chemicals different type کے agro chemicals traded goods fatty acid extra بنانے کا کام کر دی ہے company جرور اچھی ہے لیکن chemical sector میں import cost بڑھنے کے current pressure دیکھا جا رہا ہے تو shorter میں volatility رہ سکتی ہے لیکن اب totally dependent ہے اس کے جو quarterly numbers آئیں گے December quarterly number اچھے آئیں گے تو یہ stock بھی آپ کو جو ہے اچھے target hit کرتا دکھائی دیے سکتا ہے 140 سے لے کے 150 تک کے target بھی آپ کو دیکھنے کو مل سکتے ہیں تو اس کے next target 140 سے لے کے 150 تک کے رہ سکتے ہیں لیکن اس کے لیے آپ کو 100 کے round stop loss ضرور لگان لینا چاہیے اندہ short term long term کے لیے یہ stock multi-bagger stock ہے thanks again